بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسے کہ میں خود کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے جو چیزیں نوٹ ڈاؤن کی ہیں یا جو مجھے چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہماری اینڈ تک گری سٹرکچر کے بعد فینشنگ تک یوز ہونی ہوتی ہے وہ چیزیں ہم لوگ بلک میں بائے کر لیتے ہیں لائک آپ نے برکس کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے اینٹوں سے پیسے بچانا شروع کرنے ہیں اور فینشنگ کا جو میٹیریل ہے پینٹ ہے یا آپ کا جتنا بھی جو ہے وہ سینٹری ورک ہے ان کی چیزوں کی بائنگ میں بھی آپ نے پیسے اپنے بچانے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں برکس سے برکس میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ اگر بنیادوں کی بات کرتے ہیں ہم لوگ بیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اس میں جو ہے وہ آپ کھنگر اینٹ یوز کریں ڈی پی سی لیول تک وہ اس لیے یوز کریں کہ ایک تو وہ اینٹ سستی بھی ملتی ہے اور وہ اینٹ جو ہے وہ سٹرانگ بوت ہوتی ہے تو بیس کے لیے بیریہ ٹاؤن بھی جو ریکمنٹ کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ آپ کھنگر اینٹ یوز کریں اگر آپ اس میں اول اینٹ لگا لیں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ بنیادوں کے اندر ہی ڈی پی سی کے اندر ہی چلے جانے پھر اس کے بعد آپ کیا کریں کہ برکس جو ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ڈے بائی ڈے انکریز اور مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو برکس ہوتی ہیں جو سینڈ ہوتی ہے جو بجری ہوتی ہے وہ ہم لوگ بلک کونٹیٹی میں بائے کر لیتے ہیں اور بائے کر کے اگر تو آپ کے پاس جس طرح جو آپ کی کنسٹرکشن سائٹ ہے اس کی سراؤننگ میں اگر آپ کے پاس ایمٹی سپیسز ہیں جس پہ آپ لوگ اس کو ڈمپ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں ڈمپ کر لیں اثر وائز آپ یہ کریں کہ دو یا تین چکر میں وہ چیزیں آپ مانگوا لیں بٹ اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ جب چیزوں کا میٹریل کا ریٹ اوپر بھی جائے گا تو آپ کا ایک ریٹ لاک ہوا ہوگا جو آپ کا ڈیویویشن ہوگی پیسے کی اس کی ویسے آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کا میٹریل جو کے اینڈ تک یوز ہونے وہ آپ کے پاس پہلے سے ہی آویلیبل ہوگا پھر اس کے بعد اگین ہم بات کرتے ہیں سٹیل کی سٹیل جب ہم لوگ بائے کرتے ہیں اپنی سائٹس کے لیے تو ہم پورے پوجیکٹ کے لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے سٹرکچر کو کلکولیٹ کیا ہوتا ہے ہم سٹیل بھی بلک میں بائے کر لیتے ہیں پھر وہ یا تو ہم کمپنی کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ سائٹ پہ اگر آپ کا واش مین ضرور رکھنا چاہیے آپ کو کہ اگر واش میں نہیں ہے تو چوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو سٹیل بھی ادروائز آپ یہ ہے کہ ایک ریٹ لوگ کر کے اس پہ بائے کر لیں پھر ہم لوگ اس کے بعد جب ہم لوگ آتے ہیں گری سٹرکچر کے بعد ہم لوگ اکثر ہمارے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سیلنگ کروانی چاہیے اس سے وہ کاؤسٹ ایفیکٹیو ہے یا جو ہے ہمیں سیلنگ کے علاوہ ویڈاوٹ پلس تر جانا چاہیے تو اس میں اگر آپ سیلنگ کروا رہے ہیں تو وہ بالکل ایکسٹرا آپ کا ایکسپینس نہیں ہے اس میں آپ پیسے ایسے بچا سکتے ہیں کہ جو چھت ہے اس کو آپ نے پلس تر نہیں کروانا کیونکہ جب آپ اس کے پر پلس تر کروائیں گے تو آپ کی ریٹ بھی یوز ہوگی آپ کا سیمٹ بھی یوز ہوگا اور اس کے بعد جبکہ وہ سیلنگ کے اندر چھپ جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لنٹر کے بعد آپ نے شیٹرنگ کھول لی ہیں اور آپ نے اس کے پر سیلنگ سٹارٹ کر دینی ہے تو یہاں سے آپ پیسے بچا سکتے ہیں پھر وڈ میں ہم لوگوں نے یہ فیل کیا ہے کہ وڈ کا جو کام ہے آپ ہمیشہ جو ہے ان کی جو ویڈ میٹیریل ان کو نہ دیں وڈ والے کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ ان سے جو ان کی سرویس چارجز ہیں جو ان کے مزدوری بنتی ہے وہ ان سے ہم لوگ تیہ کر لیتے ہیں کہ دو لاکھ تین لاکھ جتنے بھی ان کے بنتے ہیں چار لاکھ وہ ہم ان کو دیتے ہیں میٹیریل ان کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں میٹیریل بائے کرنے کا بڑا سان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے پانچ سات جگہوں پہ گھومے پھیریں اور ریٹ کا جو ہے کمپیریزن کریں اور پھر آپ ان کو شیٹیں اور یہ ساری چیزیں لکڑی لے کے دیں اور اپنی سائیڈ پہ کام کرویں پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے المونیم کی المونیم ورک میں یہ ہے کہ اگر آپ پاورڈر کوٹنگ کے ساتھ جاتے ہیں بلیک کلر میں تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ ایکسپنسیو ہے بلیک اور وائٹ اگر آپ پھر نیچرل کلر میں جاتے ہیں المونیم میں تو المونیم آپ کو سستہ پڑتا ہے ویڈاوٹ کوٹنگ میں اور اگر پھر المونیم کا اپنی کام کراتے تو آپ لوئے کا کام کروا سکتے ہیں سٹیل اس میں لوئے کے کام میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو سستہ پڑے گا سینٹری آئیٹمز میں آپ نے کیا کرنا ہے وائر میں آپ نے کمپرمائز نہیں کرنا کیونکہ یہ بڑی ایک جو ہے مین چیز ہے وائر آپ نے اچھی سے اچھی لگانی ہے فاسٹ یا پاکستان کیبل یوز کرنی ہے سینٹری آئیٹمز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ چائنہ فٹنگز یوز کر سکتے ہیں آپ فیصل کی فٹنگز یوز کر سکتے ہیں گروہے کافی ایکسپنسیو ہیں ہم اپنی سائٹس پہ وہ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ میرے سے میری ٹیم سے کانٹیک کریں آپ کو اچھے ریٹ پہ چیزیں وینڈرز پروائیڈ کر سکتے ہیں جو بلک میں جو ہمیں چیزیں پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ویسے آپ کو بھی سستی چیزیں پروائیڈ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ایکٹرک آئیٹمز میں آئیٹمز ہیں جس طرح لائٹس ہیں ڈیکوریشن کے فینز ہیں پھر سوچز ہیں یہ ساری آپ نے اچھے وینڈرز سے لینی ہے ہمارے پاس وینڈرز ہیں اور پھر اگر آپ نے پیمنٹ اس میں اپنے بچانی ہے تو سیلنگ کی لائٹس کم سے کم رکھنی ہیں تاکہ آپ کو وائرنگ بھی کم پڑے اور پھر اس میں وائرنگ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کو لائٹس بھی کم خریدنی پڑیں گی تو اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ ٹپس اور ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کروں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کے آپ کاؤسٹ اپنی کہاں بچا سکتے ہیں کہاں جو ہے وہ میٹریل زائع ہو رہے ہیں مطلب ایسا نہ کریں کہ آپ سیمنٹ سار اپنی سائٹ پر رکھ لیں اور اس میں کوئی خراب ہو جائے کیونکہ جو میکسیمم وائلیڈیٹی ہوتی ہے سیمنٹ کی وہ ہم لوگ اس کو تھرٹی فورٹی ڈیز کے اندر اندر میکسیمم نے یوز کرنا ہوتا ہے تو وہ چیزیں مطلب یہ جب آپ میٹریل ویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی کاؤسٹ کافی اوپر چلی جاتی ہے اور جب آپ پراپر اپنا ہومورک نہیں کرتے پراپر ورکنگ نہیں کرتے تو آپ ایک چیز جو لاکھ روپے کی ہے آپ وہ دو لاکھ روپے کی خرید لیتے ہیں تو اس طرح آپ چیزوں کو بائے کریں اور اپنے کسیکشن کی جو ہے کاؤسٹ کو ریڈیوز کریں اگر مزید آپ کو ٹیپ چاہیے ہیں تو میرے سے میری ٹیم سے کانٹیک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم لی مل سکیں شکریہ شکریہ